بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور میں ہوں شمائلہ نجام آپ کا نام شمائل ہے؟ ہاں جی آپ نے پہلے تو کوئی اور نام رکھا ہوا تھا اچھا؟ کیا؟ ہاں پتہ نہیں کیا تھا میرا خل نبیلہ نہیں تھا آپ کا نام اچھا نہیں نہیں وہ نبیلہ اچھا نام تو یہ بھی اچھا ہے لیکن میرا نام شمائل ہے اوکی تو نبیلہ آج آپ ہمارے آڈینس کو کیا بتا اوکی آڈینس بھی نہیں ہے مطلب دیکھیں نا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اب آپ شروع کریں آج کیا پوچھنا چاہیں گی اچھا جی آج کا question میرا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ exams کا ایک stress ہو جاتا ہے آئلز کے exam کا ہاں جی آئلز کے exam کا ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہوتا ہے اس stress کی وجہ سے جو آپ کو آتا ہے نا تو وہ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے؟ یعنی جو آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے اور جب آپ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے تو اس سے ہوتا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ آتا اچھا یہ کیسے کرنا تھا کیا آپ نے دن رات بھی ایک کی ہوتے ہیں اب اس stress کو کیسے manage کیا جا سکتا ہے؟ بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں جہاں تک میں نے notice کے دیکھیں یہ remote controller اور remote سے میں نے camera چلا ہے بسیکلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے آئلز کا جو stress ہے اس کے elements جو ہیں دو طرح کے ہیں ایک external ہے شمائلہ اور ایک ہے internal اب آئلز کا stress جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر جو ladies ہیں جو female آئلز کی candidates ہیں female participants ہیں ان کے اوپر یہ pressure بہت زیادہ ہوتا ہے اب میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں یہ pressure آتا کہاں سے ہے کس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا شمائلہ میرے پاس ایک housewife تھی وہ آئیں آئلز کی تیاری کرنے کے لیے بیچاری کلاس میں اپنی بھرپور کوشش کرے سر توڑ لیکن اس کی qualification شاید intermediate تھی اس سے اتنا ہو نہ پائے اور اتنی ڈری ہوئی سیمی ہوئی اور کہتی سر مجھے کسی طریقے سے آپ آئلز کروا دیں سر کسی طریقے سے مجھے آپ یہ کر دیں کسی طریقے سے میرا یہ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہتی میرے husband نے جو ہے مجھے اتنا pressurize کیا وہ کہتے ہیں کہ اب تیرے ہاتھ میں ہے میرے بچوں کا مستقبل اگر تو آئلز نہیں کرے گی تو ساری زندگی میں تجھے تانے دیتا رہوں گا کہ تیری وجہ سے ہمارا مستقبل بھرباد ہوا اب اس ایک عورت اور یہ میں سچا باقیہ بتا رہا ہوں اب اس ایک عورت پہ کیا بیٹی family کا pressure آ گیا اور پھر husband اور آئلز کا لیدہ اور پھر husband بتایا کیا کیا کہ torture کر رہا تھا تیری میں نے اتنی fees جمع کروای ہے تیرے اوپر اتنا میں کر رہا ہوں دیکھ تجھے میں چھوڑ کے بھی آتا ہوں آئلز سینٹر میں لے کے بھی آتا ہوں اور پھر کہتے ہیں تو تو ہے ہی نلائق تو تو کر نہیں سکتی اس طرح کا خواتین پہ بہت pressure آتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس pressure سے کیسے باہر اور جو gents ہیں خاص طور پر جن کے کوئی مامے چاچے بابے باہر ہیں وہ بڑا pressurize کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا جی تو آئلز کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا پھر ایک دفعہ آپ نے paper دی ہیں بعض اگر اس کے بعد آپ کے parents pressurize کر رہے ہیں پھر آپ نے سب کو بتایا ہوئے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں مشہوری پہلے کر دیتے ہیں سب کو بتا دیتے ہیں جی میں تو آئلز کر کے باہر چلا جانا ہے میں تو اتھے رہنا ہی نہیں ٹھیک ہے اس سے pressure اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کچھ factors ہیں pressure کے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا جی اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو بھی pressure آپ نے بتائے ہیں exams کے آئلز exam کے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سے باہر کیسے آنا یا پھر ان کو manage کیسے کرنا ہے کہ آپ relax ہو کے آئلز کر سکیں بالکل دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئلز میں کوئی انہونی تو ہو نہیں سکتی مطلب کوئی انہونی نہیں ہو سکتی کوئی چمتکار نہیں ہو سکتا یہ بہت ویسے understand کرنے والی ہے کوئی چمتکار نہیں ہو سکتا کوئی جادو نہیں ہو سکتا کوئی یہ نہیں ہے کہ جی اقتام کچھ ہو جائے آپ کہیں اچھا جی ہو گیا میری skill جو ہے نا مطلب آپ کی جو skills ہیں اس سے اوپر آپ کا band نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ stress لینے سے آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں مطلب stress جب آپ لیں گے تو definitely اس کا اثر آپ کی performance پر اتنا ہوگا کہ اگر آپ کا already six band آنا ہے نا تو stress لینے سے آپ کا five band آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے stress elements جو ہیں ان کو for the time being ایک ہم call دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں shut up call shut up call سے اب کیا مراد ہے shut up call سے مراد یہ کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو evaluate نہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کو evaluate کر رہے ہیں شبالہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں بسیکلی وہ بتا رہے تھے presentation skills کے بارے میں اور اس میں بڑا اچھا ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا اور وہ پوائنٹ میرے بھی بڑا کام آئے انہوں نے لکھا تھا کہ جب آپ presentation ڈیلیور کر رہے ہوں at the time of delivery یعنی آپ آڈینس کے سامنے کھڑے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلی بات یہ اپنے آپ کو کبھی evaluate نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ میری presentation کیسی چل رہی ہے شمیلہ یاد ہے آپ نے ایک تفاہر بتایا تھا کہ جب آپ اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں باہر جاتی ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتی میں کیسی لگ رہی ہوں بعد میں لوگ کومنٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چل اس ومنٹ کا انتظار کر رہی تھی نمی اگل ہوں اپنے آپ نے اچھی ڈریسنگ کی اچھی ڈریسنگ کر کے آپ پارٹی میں گئی آپ پارٹی میں گئی اب یہ نہ دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں اس کے بعد لوگ آپ کو کومنٹ کریں گے کہ آپ کیسی لگ رہی بلکل اسی طرح سے جب آپ آئٹس کی تیاری کر رہے ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھی میں ایک کام کر رہا ہوں میں نے اس کو کرنے اور پھر آئٹس کی تیاری تو اپنے آپ کو بار بار evaluate نہ کریں ڈٹ جائیں ڈٹ جائیں کہ میں نے یہ کام کرنا تو لیون کے کسی سے پوچھیں بھی نا کہ جی میں صحیح کر رہا ہوں یا میری صحیح کر رہی ہوں بلکل تو وہ سٹریس سٹریس جو ہے نا وہ طب ہی ہوتا ہے جب آپ جنا اچھا کیا ہوا پھر اب آپ نے آج لسننگ کا ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے اس لسننگ کے ٹیسٹ میں آپ کے 32 آنسر کریکٹ ہو گئے آپ خوش ہو گئے کل آپ نے کیا ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل آیا یہ آپ کا مود شمائلہ آئیلز میں مود کا بڑا کام ہے قسم سے آپ کے مود آپ کی فیلنگز آپ کے جو ایموشنز ہیں اسی لیے میں ایک ویڈیو بناوں گا ایموشنل انٹیلیجنس فور آئیلز سٹوڈنٹس ہائے 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 ایڈیا آگیا ایڈیا آگیا ایڈیا آگیا یہ ہم ویڈیو بنائیں گے ایموشنل انٹیلیجنس فور آئیلز سٹوڈنٹس اور شمائلہ اور میں مل کے آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو یوٹلائز کرنا ہے تو اینیویز واپس آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دن کیا آئیلز کا ٹیسٹ آپ کا سکور کم آگیا ساتھ ہی آپ سر پکڑ کے بیٹھ گے ہائے ہون میں کی کرا نہیں آپ اپنا ایوریج سکور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سٹریس لینے سے آپ کا جو اچھا سکور ہے وہ بھی بگڑ جائے گا اچھا ست میں تھوڑا سا ہٹ کے پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سٹریس کو مینج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ جی مجھے فیلحال نہیں لینی یہ کہنے کی بات نہیں کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے اگر کوئی خاص ایکسوسائزز ہیں کچھ اس طرح سے وہ تھوڑا سا بتاتے دیکھیں اگر آپ دو چیز ہیں اب اگر میں شمائلہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمارے یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا اب جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میں شمائلہ کو نہیں دیکھ رہا ایٹھ ٹائم میں ایک کام کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے دو آنکھیں دی ہیں اور انسان کی دونوں آنکھوں کا جو اینگل ہے وہ ایسا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ہی طرف آنکھیں جاتی ہیں اب دیکھیں میری آنکھیں دونوں آپ کو نظر آ رہی ہیں دونوں سٹریٹ ہوں گی اگر میں یہاں کروں گا دونوں آنکھیں وہاں جائیں گی یہاں کروں گا دونوں آنکھیں یہاں جائیں گی ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس ایلیمنٹ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا اب سٹریس کیا ہے سٹریس کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اگر آپ سٹریس ایلیمنٹس کو فوکس کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا آپ کا سٹریس بڑھتا جائے گا پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کمپوزیشن ایک بن جاتے ہیں اس کمپوزیشن میں جتنی ڈیٹیل ہے سٹریس کا جو کمپوزیشن ہے جو پکچر بنے گی اس کی ڈیٹیل سامنے آتی جائے گی اس سے کام اور زیادہ خراب ہوگا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یار پچھلے ہفتے میں نے ایک ٹیسٹ کیا تھا اس میں تو میرا ریڈنگ میں بھی تھرٹی ٹو آ گیا تھا لاسٹ جو میں نے لسننگ کا ٹیسٹ کیا تھا اس میں میرے تھرٹی ٹری کریکٹ آنسر آئے تھے جب آپ کا فوکس وہاں پہ جائے گا تو ڈیفینیٹی اور ایک چیز میں اور بتا دوں آئلز کا ٹیسٹ ہمیشہ نیا بنتا ہے جتنا مرضی اچھا تیاری کر کے چلے جاؤ میں ایک ویلوگ میں آپ سے پوچھا تھا پوچھا بھی تھا آپ نے پرانے ٹیسٹ پیپر میں سے بھی کوئی کوئی کوئیسٹ ہوں ہاں نہیں اس میں سے نہیں آتا ہمیشہ نیا ٹیسٹ بنتا ہے اور ایک چیز اور شمائلہ آئیٹس جو ہے وہ قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بعض کت کیا ہوتا ہے آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں آپ کا لسننگ کا ٹیسٹ آسان آجاتا ہے ریڈنگ مشکل آجاتی ہے بعض اگر ریڈنگ آسان آتی ہے لسننگ مشکل آجاتا ہے بعض اگر دونوں ہی مشکل آتے ہیں بعض اگر دونوں ہی آسان آجاتے ہیں اچھا صد ایک اور قویسٹن کیونکہ بھی ہم سٹریس کی بات کر رہے ہیں تو سٹریس سے ریلیٹیڈی میں پوچھنا چاہوں گی اسپیشلی جو آئلز کے سٹوڈنٹ ہم کے لیے جیسے کئی لوگ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جی کہتے تم تو کاری نہیں سکتی تم یہ نہیں وہ نہیں تو ایسے لوگوں سے بچا کیسے جائے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں مطلب ایسے لوگ اور یہ نیگٹیو لوگ دور کے لوگ نہیں ہیں کیونکہ آپ کسی کو بھی یہ فریڈم نہیں دیتے کہ آپ کی زندگی میں اتنا پینیٹریٹ کرے یہ نیگٹیو لوگ جو ہیں یا اگر تو سپاوز ہیں تو وہ ہزبینڈ ہے یا وائف ہے یقین کریں میں نے بہت اچھے اچھے لوگ بھی دیکھیں شمائلہ میرے پاس ایک سٹوڈنٹ تھی ای ون کی یاد ہے جس کو آپ نے تیاری کروائی تھی ای ون کی سٹوڈنٹ تھی اس کا ہزبینڈ اتنا کوپریٹیو تھا روز رات کو واتس ایپ پہ کال کر کے اس کے ساتھ سپیکنگ کی پریکٹس کرتا تھا ای ون کے قویسچنز کے آنسر بھی وائس میسیج کے طور پیجتا تھا تکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا اور اس ای ون کی سٹوڈنٹ کے ساتھ شمائلہ نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی اور وہ پڑی لکھی بھی نہیں تھی زیادہ یعنی اس کو پڑنا بھی نہیں آتا تھا سکول گئی ہی نہیں تھی اور اس کو شمائلہ نے ای ون کروا دیا اگر آپ میں سے کوئی ای ون کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتا ہے ای ون ٹیسٹ پاس کرنے کی جو بیسٹ ٹرینر ہے بیسٹ انسٹرکٹر ہے وہ شمائلہ نجم میرے ساتھ بیٹھی ہے اگر آپ نے ای ون ٹیسٹ کرنے آپ مجھ سے کانٹیک کریں میں آپ کا شمائلہ سے کانٹیک کروا ہوں گا اور یہ آپ کا ای ون ٹیسٹ پاس کروا دے گی یہ اگرادہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اچھا اچھا سٹریس کیا ہم بات کریں اچھا یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ آپ کے ادگر موجود ہیں اس میں کوئی بہن بھائی ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ کے فادر مدر ہو سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کا ہزمن وائف ہو سکتا ہے تو بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز ریالیسٹک ہونی چاہیے بلکہ وہ یہ نہیں ہے آپ فرس کریں نا دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی سپاؤز ہے فرس کریں میرا کوئی سپاؤز ہے مجھے پتا ہے میرے سپاؤز کی انگلیش ویک ہے اور پھر میں اس کو کہتا ہوں تو سیون بینڈا لے کے آنی ہے ٹھیک ہے نا پریشر ڈالنے والی بات ہے نا تو وہ آپ ریالیسٹکلی بریو ہوکے بتائیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا انسان کو پتا ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے بڑی مشہور ہنری فورڈ کی whether you think you can or you can't you are always right ملہب چاہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے آپ ہمیشہ ٹھیک ہیں کہ آپ کو اپنا آپ سے سکتا بہتر پتا ہے بلکل یعنی تس ہی غلط نہیں ہو سکتے آپ کو اپنا بہتر پتا ہے تو آپ سب سے پہلے جو کام ہو سکتا ہے نا وہ ہی بتا ہو سکتا ہے ابھی شروع میں تھوڑی سی ڈاڑ کھالو بجائے اس کے کہ زلیل ہوتے رہنا پورے پیریڈ میں نہیں آپ یہ بھی دیکھیں نا اگر کسی کی انگلیش ویک ہے اور اس کو سیون بینٹ سکوٹ چاہیے تو وہ پہلے اپنی انگلیش پہ مطبع کام کر کے مینک اس کو سیکھ کے اس کے بعد آئرز کر سکتا ہے ایسی بھی باتی ہیں کہ آپ نہیں کر سکتا ہے اب شملے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بوٹی ہے اپنے اس بوٹی کو بھرنے اس کے نیچے ایک سراخ ہے ٹھیک ہے آپ اس میں پانی ڈالتے جا رہے ہیں پانی ڈالتے جا رہے ہیں وہ پانی سراخ سے نکلتا جا رہا آپ کہتے ہیں بوٹی نہیں بھاری بوٹی نہیں بھاری میں تو اتنی منت کر رہا ہوں میری بینڈہ نہیں آرہی ہے سمجھ نہیں آرہی وہ تھلے سراخ ہوا ہے اب وہ سراخ کیا ہے وہ سراخ آپ کی ویک سکلز ہیں اس میں آپ کی ویک لسننگ سکل ہے اس میں آپ کی ویک ریڈنگ سکل ہے اس میں آپ کی ویک رائٹنگ سکل ہے اس طرح سے ہے شملہ تھوڑا سا کہ میوزک بھی چلا دینا تاکہ ذرا ساتھ ساتھ وہ بھی چلے وہ میں کیلئے وہ لاؤڈ ہو جائے گا یہ نہ ہو کہ نہیں ہوتا اچھا رہے گا ذرا تھوڑا سا ساتھ وہ ہونا چاہیے یہ نا میوزک بھی کیونکہ بتائیں کہ مطلب ہم گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے لئے ویلوگ بنا رہے ہیں تو میزک نہیں ہویا پھر کی فیدہ آپ یہ بتائیں کون سا گانا سنیں گے میں مجھے آج کل تو جو پسند ہے گانا وہ لاؤڈ چی والا بڑا پسند آیا مزرے کا گانا ہے مزرے کا گانا ہے مزرے کا کتنا چاہا اس نے کمبینیشن بنایا ایک لاؤڈ چی اٹھایا اور اس کے بعد وہ پورا گانا بنا دیا میرا خیال ہے کچھ اور لگا دیں چلیں کچھ اور لگا دیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ لگا دیں اور ہم بات کر رہے ہیں سٹریس کی اور ایک میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں اتنی دن میں شمائل لگانا پلے کرتی ہیں آپ نہ اپنی لائف کو انجوئے کریں مطلب آئیلڈز کر رہے ہیں آئیلڈز کے ساتھ ساتھ زندگی کو انجوئے بھی کریں مجھے دیکھیں اگر آپ کبھی میرا فیس بک کا پیج دیکھیں آپ کو پتہ جلے گا کہ اصد یاگوب جو ہے وہ لائف کو کس کس طریقے سے انجوئے کرتے ہیں تو بلکل ویسے ہی آپ لوگ بھی اپنی لائف کو انجوئے کریں اور آئیلڈز کو میں ایک بات بتاؤں آئیلڈز کے لیے فیلنگز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اچھا ساتھ ایک اور چیز بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز امپوسیبل نہیں ہوتی کوئی سکل ہے نا آپ سیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی میں تو سیکھ ہی نہیں سکتا کیا ہوگا سب لوگوں نے سیکھا ہی ہے بلکل ایسا ہی آپ نے سکلز کو پولیش کیا ہے بلکل ایسا ہی میں آپ کی بات سننی رہا میں تو گانا سن رہا ہوں اچھا سن رہا ہوں اچھا میں ہی بات سنیں ٹھیک ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں بالٹی کی اور سراغ کی تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں انگلیش پہ فوکس کرنے کی بجائے آپ فوکس کرتے ہیں کتنی اچھی دوپ آگی ہے نا واو سبردست سبردست ہم لوگ جناب اس وقت مری سے ہم لوگ جا رہے ہیں آن ورڈز نتیا گلی ایوبیا وہاں پہ جا کے ہم نے کچھ ویلوگز بنانے ہیں تو رستے میں ایک دم میرے زین میں خیال آیا کہ سٹریس کا بڑا ایلیمنٹ ہے آئرز کے کینڈیڈیٹس کو تو کیوں نہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں وہ پھر ہم رک گئی یہاں پہ تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں اچھا اس میں کیا ہے اگر آپ کا سکور صحیح نہیں آرہا آپ آئرز کے ساتھ ٹکریں مار رہے ہیں تو آپ بالٹی بھر رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں نیچے سراخ ہے پانی نکلتا جا رہا ہے اس سراخ کو بند کریں سراخ کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے اپنی لسننگ سکل امپروف کریں اپنی ریڈنگ سکل امپروف کریں اپنی رائٹنگ سکل امپروف کریں اپنی سپیکنگ سکل امپروف کریں آئلٹس کو چھوڑ دیں ملہ فردہ ٹائم بینگ چھٹ دےو آئلٹس نو پہلے یہ چار سکلز اپنے امپروف کریں اس کے بعد جب آپ کی چاروں سکلز امپروف ہو جائیں اب آئیں آئلٹس میں پھر آئلٹس آپ کے لیے آسان ہو جائے گا پھر اس کے بعد آئلٹس کی بشک جتنی مرضی پریکٹس کریں اچھے بینڈ سکور کے لیے تو اب پھر میں ریکیپ کرتا ہوں جو ہم نے باتیں کی ہیں ساری اس کو آئلٹس میں سٹریس کا ہونا پریپریشن کے دوران ایک عام سی چیز ہے سٹریس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں سٹریس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو ایڈینٹیفائے کریں دیکھیں وہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کو سٹریس دے رہے ہیں انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں مطلب باہر کی کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں ہے کہ آپ کو سٹریس دے جب تک اس باہر کی چیز کو اندر لا کے وہ ہوتا ہے نا فرض کہنے شماعیل ایک پٹاخہ ہے وہ پٹاخہ باہر پھڑا تو وہ ہی پٹھے گا اگر میں بے وکوف ہوں تو میں اس پٹاخے کو اٹھا کے اپنے پاس لاؤں پھر میں کہوں اب میں اس کو پھارتا ہوں اس کو میں آگ بھی لگاؤں پتہ کے بات کیا ہوتی ہے لوگ پٹاخے پکڑ کے بیٹھے اپنے ہاتھ میں کی کوئی آگ لگا دی آگ لگا دی تو آپ وہ مت بنے شماعیلہ تو تو فلسفر بن گئی ہے واہ کیا بات ہے میرا اثر تو آپ نے کسی کو مطلب ڈانٹ آلاو اینی باڈی تو سٹریس یو آؤٹ اور آئیلز میں اپنی فیلنگز اپنے مود کو اچھا رکھیں جتنی جتنا مود اچھا ہوگا جتنی فیلنگز اچھی ہوں گی یہ گانا کتنا اچھا ہے نا اس کا سڑک کا ہے نا ہاں 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 آج سہر اسیب کے فیورٹ گانے لگے ہیں مجھے نا لوگ شاہد سمجھتے ہیں کہ میں بہت پرانا نہیں ہوں لیکن مجھے پرانے گانے اچھے لگتے ہیں پرانے گانے جو نا مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو سٹریس نہیں لینا اس طرح کی اچھے اچھے گانے سنیں اپنی فیوچر لائف کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں انجوائے کریں اور گھوڑے کی طرح گھوڑے کی آنکھوں پہ وہ کیپ لگایا ہوتا ہے جب وہ جا رہا ہوتا ہے گھوڑا صرف سامنے دیکھتا ہے اس کو نہ ایدھر نظر آتا ہے نہ اس کو ایدھر نظر آتا ہے دیکھیں شمائلہ ایدھر بیٹھی ہے مجھے نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے لیکن میں گھوڑا نہیں ہوکہ میں سامنے دیکھنا ہوں تو آپ نے سامنے دیکھنا ہے آپ نے اپنی سامنے آنے والی زندگی کو دیکھنا ہے اور اس کو اپنے انجوائے کرنا ہے سٹریس نہیں لینا جب بھی سٹریس آئے اسد یاکوب کے بارے میں شمائلہ نجم کے بارے میں اور اس گانے کے بارے میں سوچ لیجیگا ہماری باتوں کو سوچ لیجیگا انشاءاللہ آپ کا سٹریس دور ہو جائے گا تانکیو ویری مچ گاری سے ہم نے یہ ویلاگ بنایا آپ کے لیے امید ہے آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اور اس پر کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب یہ اسد یاکوب کا چینل نہیں ہے اب یہ اسد یاکوب اور شمائلہ نجم کا چینل ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز پہ کومنٹس کریں اور ہمیں بتائیں اگر آپ کو کسی خاص قسم کا کوئی سٹریس ہو رہا ہے آئلز پہ مجھے بتائیں وہ کیا سٹریس ہو رہا ہے کومنٹ کریں ان کومنٹس کو پڑھ کے ہم آپ کو اس کا سلوشن بھی دیں گے تینکیو ویری مچ اسد یاکوب شمائلہ رجم اللہ حافظ موسیقی